موسیقی 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 یہ کی طرح پڑے لکھے بھی ہو سکتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ فیس بک میں کیا آرہا ہے اصلا میں اس state of mind کی بات ہے کہ جب انسان کمنٹ کر رہا ہوتا ہے تو وہ اسی state of mind میں ہوتا ہے جیسے وہ کسی محفل میں اپنے اس دوست کے ساتھ بیٹھا ہویا ہے جس کی وہ تصویر پر کمنٹ کر رہا ہے حالانکہ جب وہ کمنٹ کر رہا ہوتا ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرے یہ کمنٹ سارے لوگ پڑھیں گے وہ اپنے ذہن کے مطابق جس طرح بے تکلو محول میں بیٹھ کر اس کو کوئی مزاق کر دیتا ہے اسی طرح وہ لکھ بھی دیتا ہے وہاں پہ اب یہ بات بھول جاتا ہے کہ سب لوگ اس کو شیئر کر رہے ہیں ہاں ہاں فیس بک میرا خیال ہے برتتے ہوئے یہ ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک نے جو فرمایا ہوئے نا کہ اگر جب تم یہ سوچو کہ اس وقت میرے پاس کوئی نہیں میں اکیلا ہوں اور کوئی ایسی حرکت کرتے ہوئے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے یہ ضرور ذہن میں رکھو کہ کوئی بے شک نہیں ہے مگر اللہ ہے بے شک دوسری جو ایک بات تحصیبی میں خود ڈسکس کرنا چاہتا ہوں ہائے ہائے یار یہاں دھڑ گیا وہ یہ ہے کہ یہ جو یار دوستوں نے کام شروع کر لیا وانا کہ کسی مسکین دوست کی چاپی یا کوئی اس کا مبائل ہے یا کوئی اس کی ایسی چیز جو اس کی ضرورت کی ہوتی ہے وہ چھپا لیتے ہیں مطلب بابائل راکے کو بندہ بات روم میں جاتا ہے پیچھے سے کوئی شوخہ دوست اٹھا کر تو کہ وہ چھپا لیتا ہے یا وہ واپس آتا ہے دوستوں کہتے ہیں کہ ٹریٹ دو پھر تمہیں دے گا یا کیش دو یا ٹریٹ دو ٹریٹ دو یا کیش دو اتنے پہر دو پھر میں میرا کے دوست عظیم یا کامرامین ہے ایسا یار وہ بے وکوف آدمی ہے دو دفع میرا مبائل چھپا چکا ہے ایک دفع میری اینک چھپا لی یار اسے میں کہوں یار کو اکل کو آتھ مارو اینک تو دے دو اینک کس بات کی ٹریٹ یہ تو مجھے بتاؤ میں نے بھی خوش ہے میں نہیں اس کا ٹریٹ دی دوسرے دن مجھے اینک پکڑائی سجا شیشہ ٹوٹا تہتہ چھائی اس طرح اللہ بتا یار میں ٹوٹے ہوئے شیشے کے ساتھ میرا خیال ہے یہ بدتہذیبی تو نہیں دوستوں کا مزاک ہے یار مگر میاغ بھی وہ کرنا چاہیے دیکھ لینا چاہیے کہ اگلا دوست جو ہے وہ بچارہ اس ٹیٹس کا ہے حدود و قیود میں رہتے ہیں یار اس ٹیٹس کا حمل ہے کہ آپ کو وہ ٹریٹ دے سکے یار فائن آپ کا برداشت کر چاہیے اچھا ایک برد آف برد آف مستر برد آف میری بھی پلیز ایک برد آزیبی وہ بھی زیرا سماعت فرما لے کہ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جب گھروں میں تعمیر و مرمت کا کام ہو رہا ہوتا ہے تو جب آپ گھر سے باہر وہ تعمیراتی سمان جو ہوتا ہے وہ پڑا ہوتا ہے سیمٹ وغیرہ پڑا ہوتا ہے اور وہیں پر آپ وہاں پر مکسر بناتے ہیں تو اس کے بعد جب وہ تعمیراتی کام ختم ہو جاتا ہے لیکن وہاں کی صفائی کی ہم زہمت گوارہ نہیں کرتے ہیں یعنی لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں گھر کی تعمیر و مرمت پر یا اس کے رینویشن پر لیکن یعنی ایک مزدور کی ایک دن کی مزدوری دینے سے ہم گریز کرتے ہیں کہ وہاں پر صفائی بھی کر دیں عام طور پر میں نے دیکھا ہے کہ ریت پڑی رہ جاتی ہے اور ریت اڑتی رہتی ہے تو اسی لئے اسی آنے کہتے ہیں نا قبل دیاتی الیکشن کرائیں کاؤنسلر رہتے ہیں صاحب کرائیں اب ایک بات سنو ایک اور بات ہے زیبی جس کا ذکر آج کل کرنا اس لئے ضروری ہے کہ آج کل ظاہر ہے ڈرائی فروٹ کی خریداری کا موسم ہے سردیاں آگئی ہیں سردیاں آگئی ہیں ڈرائی فروٹ خریدتے ہوئے یہ جو مفت خوری ہے چکھنے کے نام پر جو مفت خوری ہے اور تمہیں پتا ہے کہ آج کل ڈرائی فروٹ کے جو نرخ ہیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہیں اگر آپ کسی ریڈی پر دکان پر کھڑے ہو کے اس کے یعنی چکھنے کے نام پر آپ اس کی دو دو تین تین چیزیں بھی اٹھا کے چکھ لیتے ہیں اور وہ بیچارہ مروت میں یا وہ تکلف میں آپ سے کچھ نہیں کہتا ڈرکے نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں بیچارے یہ چھوٹی ریڈیوں والے تو ڈرتے ہیں کہ یارب میں اس کو کیا کہوں گا اگر آپ اس کو نقصان کہہ رہتے ہیں اور کئی لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بقاعدہ احتمام کر کے ڈرائی فروٹ خریدنے یا ڈرائی فروٹ کے ریٹ پتا کرنے جاتے ہیں اور پندرہ بندرہ بیس بیس منٹ تک کھڑے ہو کے وہ مختلف چیزوں کے ریٹ پوچھتے رہتے ہیں خریدتے ہیں ایک بھی چیز نہیں ہے لیکن وہاں پر ما شاہ اللہ وہ اپنا شوق پورا کر کے پھر واپس آتے ہیں حالہ کہ مجھ سے قسم چھوٹھوارا میں نے کبھی یہ بات تہجیبی نہیں میں نے کبھی کسی کا چھاپے سے کوئی چیز اٹھا کے نہیں کھائی ویسے بندہ کہا دیتا ہے کہ پاچوں گا دیرے میں چونگا تو طلب دیتا ہے اگر تم نے کچھ خریدا ہو تو تو بندہ یہ بھی تو کہے سکتا ہے کہ پیشلی سرٹیوں میں لے کر نہیں تھا کہ آدھا کے لو چلو جے اس کا چونگا رہا گیا تھا دوے بھو سیریسلی یہ ہے کہ خود اہمیں ہاتھ نہیں مارنے چاہیے وہ چوری کے زمرے میں آتا ہے اور اگر دکاندار ڈر کے نہیں آپ کو کچھ کہہ رہا تو پھر وہ ڈکیتی کے زمرے میں آتا ہے بلکل بلکل اور آپ آدھا کھا کے اس کو کہہ سکتی ہے کہ سمجھ نہیں ہے یہ دو جادہ بھی نہیں ہے وہ تو ملی بھگت ہے وہ چوری نہیں ہے اچھا جی ایک مبائل کی میں یہ بہت اہیی بھی کرنا چاہ رہا ہوں آج کل بیڑا رواہ ایٹو رپڑا ہویا ہے کہ آپ کو فون کرتا ہے اور وہ آگے سے فون کرنے والا کہتا ہے کہ کون بول رہا ہے یہ بات ہی غلط ہے بھائی تم نے فون کیا ہے تم بتاؤ پہلے کہ میں فلاں بول رہا ہوں آپ کون بول رہے ہیں اچھا اگر آپ کہتے ہیں کہ کون بول رہے ہیں فون کرنے والا کہتے ہیں کون بول رہے ہیں اگلا کہہ دیتا ہے کہ پائی جی آپ تو بتائیں آپ نے کس کو کون کیا ہے اس پہ اگلے کرمی کھا جاتے ہیں آگر یار تو دس دے کون بول رہے ہیں تو اگر پھر سوال کریں اتنی میں کہتا ہوں بے وکوف ہی ہم میں آگئی ہوئی ہے اور اتنی آکڑ اور غصہ آگیا ہوا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر اکثر ٹیلی بھونوں پر لڑائیاں روزانہ ہوتی ہیں تحزیب کا پتہ ہی نہیں رہا ہوا لوگوں کو کہی کئی اکثر لوگ فون کر کے تو باتمیسی شروع کر رہے ہیں اچھا اس حوالے سے ایک اور بھی بات ہے زیبی ہے کہ آپ کسی کو کال کرتے ہیں اور وہ دوسرا شخص کہتے ہیں یہ رونگ نمبر ہے آپ ظاہر ہے کہ اگر وہ رونگ نمبر کہتے ہیں تو دوبارہ کال اس لیے بھی کی جا سکتی ہے کہ میرے پاس تو یہی نمبر تھا جس شخص کو میں کال کرنا چاہ رہا ہوں اس کا میرے پاس یہی نمبر ہے کہ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے اس بات پر بھی اکثر جو ہے وہ تلخ کلامی تک بات جا پہنچتی ہے حالانکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مطلب بات تحزیبی سے بچنے کا تقاضی تو یہی ہے کہ اگر آپ کسی کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اپنی پریویسی اور اپنی سکریسی رکھنا چاہتے ہیں نمبر کی اس کو برقرار رکھتے ہوئے بھی آپ اس کو گائیڈ کر دیں کہ ہو سکتا ہے آپ کوڈ نمبر جو ہے وہ غلط دائل کر رہے ہیں تھوڑا سا اگر آپ گائیڈ کر دیں تو میرا خیال ہے آسن انداز میں بھی یہ معاملہ نپتایا جا سکتا ہے یہ ٹیلی فونوں کی لڑائیوں کی وجہ سے میرے بڑے تائے کا فون ٹوٹ گیا میں پیشلے دنوں پر اینڈ گیا ہوں تو آگے ٹیلی فون کا پور چور پڑھا ہوا اور بچہ را بیڈ کے لگا لگا رو رہا تھا میں نے کہا کیا ہوا ہے کہتا ہے یار سوہر کا ایک بندہ باہی نہیں تھا بار بار بھون کر رہا تھا میں نے کچھ سے میں پون بان کر کے یہ میرے پرکاتے باہے ہیں رہا زینیاں نے لینی ایک جو ڈیزی کمرشل بریک ہمارے ساتھ رہیے گا